ناظرین جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا ڈاکٹر بابر عوان اماری صاحب ہمارے ساتھ ہیں سابق واقعی وزیر ہیں کسی تارف کے موزاج نہیں ہیں زانہ شوار ہیں لا ایکسپرٹن تینکیو ویری مچ بابر عوان صاحب بابر عوان صاحب ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک ریلیف ملا ریلیف تو نہیں کہنا چاہیے کل میرے ساتھ ناراض اور سلمان نیازی صاحب کہ جی ریلیف نہیں ہمارا رائٹ ہے اور میں بھی اسے ایک غلط علام سمجھتا ہوں عدالتیں رائٹ دیتی ہیں ریلیف نہیں دیتی میں یہ کہا جاتا ہے بانی پی ٹی آئی کو جیمران خان صاحب کو پھر جیل میں رکھنے کے حوالے سے ریومرج اور خبریں آ رہی ہیں کہ کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں اور اخباروں میں بھی چھپا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بس کیسز کی برمار ہوگی اور ادھر سے جو ہے وہ زمانتوں کی بھی برمار ہو رہی ہے تو how things are you know جو کیسے وقوع پذیر ہو رہی ہیں جناب بابا روان صاحب تینکیو کازی صاحب سب سے پہلے تو میں مضمت کرنا چاہتا ہوں کہ سنم جعوید کی رہائی کا آرڈر ہوا تھا اور جب جو ہی وہ رہائی کا آرڈر ہوا اور افیکچوئٹ ہوئی رہائی تو دروازے پہ آکے کھڑے تھے گجرہ والا کے لوگ جن کے پاس نہ کوئی وارنٹ افریس تھا نہ ان کے پاس کوئی افیار تھی نہ ان کے پاس کوئی مقدمہ تھا نہ ان کے پاس کوئی الزام تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی عدالتی سمن یا وارنٹ تھا اور وہ ایک طرح کا اغواہ کر کے ان کو پھر دوبارہ اطلاع یہ ہے تازہ ترین تھوڑی دیر پہلے ان کی ویڈیو بھی آگئی ہے کہ ان کو لے جایا گیا ہے گجرہ والا یہ ایک سرزمین بیائین ہے اس وقت پاکستان اور اس پہ وہ لوگ جو لوگوں نے مسترد کر دیئے جس طرح مودی کو مسترد کر دیا گیا ہے وہاں انڈیا میں جن کے الیکشن اپنے باپ آر گیا بھائی آر گیا خود آر گئی خاتون وہ سارے اس وقت عودوں کے بیٹھے ہوئے ایک ہی ہے اس کا پہلو اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دو سو مقدمات کی یعنی دو ڈبل سنجنیاں عمران خان کے خلاف انہوں نے بنا کے دیکھ لیا جو اس کو توڑنا چاہتے تھے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں جو اس کو گرانا چاہتے تھے مو کے بل گرے ہوئے ہیں اور جو اس کو ڈرانا چاہتے تھے وہ ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں لیکن وہ اپنے نظریے پہ کھڑا ہے وہ اپنی قوم کے لیے کھڑا ہے اور وہ ہر سودے کے اوپر absolutely not کہہ کے اس سے انکاری ہے اور قوم پہ اس کو یقین ہے اور قوم کو اس کے اوپر یقین ہے تیسرہ یہ ہے کہ تیسری سنچری بنانے کی کوشش کی جاری ہے اس میں سے ایک مقدمہ جو آپ کے سوال کے جواب سے بہت ریلیونٹ ہے وہ وہ ہے جس کے اندر سانے مشرقی پاکستان اور سکوت دھاکہ کی انکوئری کرنا چاہتی ہے ایک ہمارا انتہائی بڑا علمی تاریخ دانے دارا ہے جس کا نام ہے فیڈرل انویسٹری گیٹنگ ایجنسی سیمیٹی فائیب کے ایکٹ کے نیچے ایک پولیس بنی دی وفاقی جس کا کام تب وفاقی جرائم ڈھونڈنا اب جو ملک توڑنے کا ایک مقدمہ ہے اس کے اوپر وہ تفتیش کرنے چلیں اس کے لیے ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا نہ عمران خان کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف کچھ نہیں مل رہا اس لیے ٹام اکٹوئیاں مارنے والے جنہوں نئی ٹام اکٹوئیاں مارنے کی کوشش کیا ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور دو دوسرے ہمارے جو عودے دار ہیں ان کو انہیں طلب کیا تھا عمر ایوب نے ان کو نوٹس بیجا ہے میری لاؤ فارم کے ذریعے سے جس میں ہم نے ان کو کہا ہے کہ اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن نائنٹین انڈر سیونٹی ٹو اس کی انٹرم ریپورٹ فائل ہوئی تھی اور جو دوسری اس کی ریپورٹ فائنل فائل ہوئی تھی وہ اس وقت فائل ہوئی تھی جب جنگی قیدی رہا ہو کے آئے تھے اور جو جنرل ٹائگر نیازی تھا وہ بھی آ گیا تھا اور جائیہ خان کو بھی انٹریو کیا گیا یعنی کوٹ آف انکوئری تھی وہ انکوئری کمیشن تھا جس نے کیا جس میں جیف جج جو تھے سپریم کورٹا پاکستان کے حمود الرحمن بھی تھے اور سندھائی کورٹ کے ایک جج صاحب اور ایک پنجاب ہائی کورٹ کے لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب بھی اس میں شامل تھے اب یہ دو ہائی کورٹ کے ججز سے اور سپریم کورٹ کے ججز سے اوپر والا انہوں نے ادارہ ڈونڈا ہے جن کو زیادہ قانون کا پتہ ہے تاریخ سے وہ آگاہ ہیں گورننس کو وہ جانتے ہیں راج نیتی کے وہ بادشاہ ہیں اور وہ اپنی ایک فائنڈنگ دیں گے کہ یہ جو مشرقی پاکستان ٹوٹا تھا وہ عمران خان کی وجہ سے ٹوٹا تھا اور اس میں عوامی لیگ کا نام اس وقت پی ٹی آئی ہونا چاہیے تھا جس وقت وہ مشرقی پاکستان یہ اتنا مزقہ خیز ایک سلسلہ مقدمات کا بنانے کے لیے اچھا ایک اور سوال بابر عوان صاحب یہ تو ٹھیک آپ نے کہا کہ واقعی یہ عجیب کہیں تو ظلفکارلی بھٹو صاحب کی جو 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 جیوڈیشل مرڈر ہے اس کو کنڈیم کر کے اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے مگر ساتھ ساتھ پابندی کی بات کی جا رہی ہے خاص طور پر فیصل وابنہ صاحب جو ہیں وہ بڑے ووکل ہیں اس میں کہ جی پابندی پابندی یعنی لگا دی جائے تو پابندی اتنی آسان ہے بیسے تو بہت سی پابندیاں انڈیکلیرڈ بھی لگی رہتی ہیں مگر قانونی پابندی کیسے لگ سکتی ہے دیکھیں میں ایک جملہ پیشے کہلوں جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ سارے جتنے بھی مقدمات ہیں اور یہ ساری جتنی بھی تازیریں ہیں یہ جتنی اتھکڑیاں ہیں اور یہ جتنی بیڑیاں ہیں یہ جتنے شیکلز ہیں یہ سارے کے سارے اکٹھے جمع ہو کے بھی ایک احمد فرحاد کو بھی نہیں توڑ سکے ایک وہ جو نیف و نزاز شائر ہے عوام کے لیے وہ بات کرتا ہے اور اپنی قوم کے لیے بات اس کو بھی نہیں توڑ سکے تو کدھر پاکستان طریقہ انصاف عمران خان پاکستان کے پچیس کروڑ عوام اب آپ کا سوال ہے کہ کسی کی خواہش ہے یا کسی کی ضرورت ہے یا کسی کو حکم ہے کہ مجھے پابندی چاہیے تو نہ خواہش پوری ہو نہیں ہے اور خواہش کے بارے میں میں ایک تھوڑا سا تصرف کے ساتھ ایک شیر آپ کے پروگرام میں کہہ دیتا ہوں آپ علمی آدمی ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلیں دمیں تو نکل رہی ہیں لیکن عمران خان لوگوں کے دل سے نہیں نکالا جا سکتا تو یہ جو پاکستان کا کانسٹیٹوشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی جماعت کے خلاف اگر کوئی کمپلینٹ فائل کرنی ہے پروسکرپشن کے لیے تو وہ کمپلینٹ جاتی ہے سیدھی سپریم کورٹا پاکستان میں وفاقی حکومت کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے پارلیمنٹ کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کسی اور عدالت کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے وہاں ریفرنس جاتا ہے اور پھر ریفرنس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے پاکستان میں دو دفعہ ریفرنسز فائل ہوئے ہیں اور ایک دفعہ میں ایک سائٹ کا وکیل تھا دوسری سائٹ کے ایسا ایم زفر مرہوم وہ وکیل تھے اس سے پہلے ولی خان کا مقدمہ تھا جس میں جو این پی اس وقت ہوتی تھی وہ لیفٹ کی ایک پارٹی اور نیشنلس پارٹی این ای پی نیشنل عوامی پارٹی اس میں بلوجستان کے بھی تو وہ انہوں نے اے اٹھا کے پیچھے لے گئے اور این آگے کر دیا تو وہ پارٹی محال ہو گئی یہ اس طرح کی جس کے بھی کوئی خواہش ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے حکم ہوتا ہے یا کوئی جس کو بھی دم نکالنی ہوتی ہے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں کینگرو کی طرح ایک دم پہ کھڑا ہو سکتا ہوں وہ ناکام ہوا ہے اس لیے یہ جو عوامی سیاست ہے وہ بہت آگے جا چکی ہے اور نوے کے اشرے والے جو گھسے پٹے چلے ہوئے کارتوس ہیں ان کو پھر رنگ کر کے آگے لگانے سے کوئی نہ ان کی سپیڈ کسی نے ماننا ہے نہ ان کی آنیسی کسی نے مانی ہے نہ ان کی کوئی کمپٹنس ہے اس لیے یہ جو پابندی ہے اس سے کوئی فرق پیڑے پابندی اور کیا لگائیں گے تھوڑا سا یہ پرسپیکٹیب آپ نے اشارہ دیا میں اس میں بات کر لیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے الیکشن وہ لڑا ہے جس میں ہمارا لیڈر انہوں نے پکڑ کے اندر بند کر لیا انہوں نے کہا جی یہ لیڈر اب الیکشن لڑنے کے قابل نہیں راجی ہم اس کو نہیں لڑنے دیں گے اس الیکشن میں نہیں آنے دیں گے پابندی لگی عمران خان کے اوپر اس کے بعد انہوں نے کہا جی عمران خان کی تقریر پہ پابندی ہے تیسری پابندی انہوں نے کہا عمران خان کی تصویر پہ پابندی ہے چوتھی پابندی انہوں نے کہا عمران خان کی تشہیر پہ پابندی ہے پانچویں پابندی یہ ہے کہ عمران خان کو فورٹی ایٹ آرز کے اندر تین اوپر نیچے سزائیں دی گئیں کہ یہ بندہ تو واپس ہی نہیں آئے گا پولٹیکس میں اس لیے کہ ہم نے نائل کر کے سزا کر کے پھر ایک پارٹی کا سیمبل ہم سے چھین لیا گیا پھر ہمارے پاس کوئی جلسہ نہیں ہو سکا ہم نے کوئی جلوس نہیں نکالا ہم کسی جگہ ریلی امن نہیں کرنے دی گئے ہمارا ایک پرچم لے کے جو نکلتا ہے اس طرح پتل لگتا ہے کہ اس نے گاڑی کے اوپر کوئی ایٹم بھم رکھا ہوا ہے جس کی ریکاوری کرنا بڑا ضروری ہے دنیا خادشات میں مبتلا ہو گئی ہے اس طرح اس کے پیچھے ادارے اور پولیس اور سہولتکار اور جو زمیر فروش ہیں وہ سارے کے سارے بھاگتے ہیں